ذلہجہ کی اٹھرہ تاریخ جمعہ کا دن تھا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی چھت پر آئے اور لوگوں سے کہا لوگو تم میرا قتل کیوں کرنا چاہتے ہو تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو اَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ عَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال مَنْ جَحَزَ جَيْسَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةِ کیا تمہیں نہیں پتا ہے کہ نبی نے کہا تھا جس نے جیس الْعُسْرَةَ کو تیار کیا اس کے لئے جنت ہے اور میں نے تیار کیا تھا کیا تم نہیں جانتے تھے کہ نبی نے کہا تو وہ کنواں خرید کر جو آزاد کرے وف کرے گا مسلمانوں کے لئے اس کے لئے جنت ہے تم نہیں جانتے کہ وہ کنواں میں نے خریدا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وعن وثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیه وسلم خیركم من تعلم القرآن وعلمه رواه الامام التلمذی في سننه محترم حاضرین سید المرسلین صلی اللہ علیه وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے ایک باغ میں تشریف فرما تھے باہر سے باغ کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا اچانک ایک شخص آتے ہیں دستک دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم سے کہتے ہیں افتح لہو بابا افتح لہو الباب و بشره بالجنہ جاؤ باگ کا دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو باگ کا دروازہ کھولا گیا تو اوکر صدیق رضی اللہ تعالى عنہ اندر تشریف لائے تھوڑی دیر کے بعد پھر باہر سے کسی نے دستک دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم سے کہا افتح لہو الباب و بشره بالجنہ جاؤ آنے والے کے لیے باگ کا دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت دے دو خادم دروازہ کھولتا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالى عنہ اندر تشریف لاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے کے باہر سے دستک کی آواز سنائی دیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خادم سے کہتے ہیں افتح لہو الباب و بشره بالجنہ على بل و تصیبو جاؤ دروازہ کھولو اور انہیں جنت کی اور ساتھ میں دنیا میں ایک بڑی مصیبت کی بشارت دے دو جنت کی بشارت دے دو اور دنیا میں ایک بڑی بڑی مصیبت کی خبر دے دو خادم دروازہ کھولتا ہے تو دروازے کے باہر ایک خوبصورت چہرے والا انسان حیاء کا پیکر دن نورین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ باقے اندر تشریف لاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ کی پندلی کے اوپر سے جو کپڑا ہٹا ہوا تھا آپ نے فوراً اپنے پندلی کو کپڑے سے ڈھاک دیا پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبقر صدیق آئے تو آپ اسی حالت میں بیٹے تھے آپ کی پندلیاں کھلی ہوئی تھی عمر فاروق آئے تب بھی آپ اسی حالت میں بیٹے رہے پندلیاں کھلی رہی عثمان گنی آئے تو آپ نے اپنی پندلیوں کو کپڑے سے ڈھاک دیا تو آپ نے فرمایا الا استحی منہ تستحی منہ الملائکہ کہ ہمیں اس انسان سے نہ شرماؤں جس سے آسمان کی فرشتے بھی شرماتے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشد ناسیحیہا عن عثمان لوگوں میں سب سے زیادہ شرمیل عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا ابو بكرٍ فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علي فی الجنہ تلحة بن عبيد اللہ فی الجنہ زبير بن العوام فی الجنہ سعد بن ابي وقاس فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ سعید بن زید فی الجنہ ابو عبیدت ابن الجراحی فی الجنہ دس لوگوں کے نام ترتیب کے ساتھ آپ نے گنائے اور سب کو جنت کی بشارت دے دی یہ دس کے دس اس وقت دنیا میں موجود تھے جن لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی وہ دنیا کے سب سے مبارک انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسلیوں کی تعداد کی کسرت کو دیکھ کر لوگوں کے سامنے اعلان کرتے ہیں مَنْ يَشْتَرِ بُقْعَةً لِعَالِ فُلَانٍ فَيَزِيدُهَا فِي الْمَسْجِدِ لوگوں یہ بازو کی زمین مُوتھیں آپ نے کہا فَلَهُ الْجَنَّة عثمان کیلئے جنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تو پہنچ گئے لیکن یہاں ابھی بنیادی چیزوں سے ہم محروم ہیں ایک انسان بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتا ہے مدینہ شہر میں مسلمانوں کے لیے پینے کا پانی فراہم نہیں ہے ایک کنوا ہے اس کا مالک یہودی ہے وہ پیسے لے کر بیچتا ہے ہم نے تو دولتیں گھر آبادیاں سب کچھ وہاں چھوڑ دی ہیں اگر یہاں پیسوں کے بدلے میں پانی پینا پڑے گا تو ہمارا کیا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ایک کنوا ہے مسلمان اس کے پانی کے محتاج ہیں تم میں سے کون ہیں جو وہ کنوا کھرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے ایک کنارے سے آواز آئی انا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے میں تیار ہوں نبی نے دیکھا وہ مبارک چہرہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ وہ حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے بہترین انسان کون ہوگا دنیا میں سب سے اچھا انسان کون ہوگا میں اچھا بننا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا دنیا میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو قرآن سکھائے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس بیان سننے کے بعد انی لأکرہ انی آتی علی یوم لا اندر فیہی فی المصحف زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی دن قرآن کھول کر نہ پڑا ہو مجھے یہ ناپسند تھا کہ میں کوئی دن بغیر قرآن پڑے گزار دوں یہاں تک کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے آخری دن بھی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْ وَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ غمزدہ بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں مَا عَرَاكَ مَحْمُومًا يَا عثمان اے عثمان غمزدہ کیوں ہو تمہارے چہریں پر یہ غم کی علامتیں کیوں نظر آ رہی ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹھی رقیہ میری زوجیت میں تھی ان کی وجہ سے میرا آپ کا رشتہ تھا اس بیٹھی کا انتقال ہو گیا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اب میرے اور آپ کے درمیان جو رشتہ تھا زوجیت کا وہ سسرالی رشتہ آپ کی بیٹھی کی وجہ سے وہ رشتہ ختم ہو گیا میں اس پر غمزدہ ہوں نبی نے فرمایا گھبراؤ نہیں عثمان میرے گھر ایک اور بیٹھی ہے امِ کل سوم میں تمہارا نکا اس سے کرا دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امِ کل سوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکا عثمان بن عفان سے کرا دیا اسی لئے انہیں جنورین کہا جاتا ہے دو نور والا انسان دنیا میں جیسے یہ شرف حاصل ہوا تھا اس کو عثمان بن عفان کہا جاتا ہے یا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے نبی بہت محبت کرتے تھے اور جو نبی سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے صبح و شام اللہ کی یاد میں رویا کرتے تھے جب قبر کی عذاب کا تذکرہ آتا تو ان کے چہرے سے پانی آنکھوں کے پانی گرنے سے نشانات پڑے ہوئے تھے لوگ پوچھتے تھے عثمان اتنا کیوں روتے ہو رونے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر نشانات پڑھنے لگے ہیں کہنے لگے یہ قبر وہ آخرت کی پہلی منزل ہے یہاں جو کامیاب ہوتا ہے اس کے بعد بھی کامیاب ہو جائے گا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں کئی مرتبہ جنت کی بشارت دے دی تھی ایک مرتبہ مسلمانوں پر ایک بڑی آفت آگئی کافروں سے جنگ کرنے کی ضرورت تھی کافر دھولت مند تھے ہتھیاروں سے لیشت تھے بڑی فوج تھی مسلمان ہر اعتبار سے کمزور تھے اور مسلمانوں کو اس وقت کچھ ہتھیاروں کی اور کچھ پیسوں کی ضرورت پیش آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی من يجاہز جیس العسرہ تیفلہ الجنہ لوگو یہ فوج یہ فوج تبوب کی طرف روانہ ہونے والی ہیں کمزور ہے انہیں ہتھیاروں کی ضرورت ہے انہیں سواریوں کی ضرورت ہے انہیں پیسوں کی ضرورت ہے کون ہے اس فوج کو تیار کرے گا اس کیلئے جنت ہے عثمان بن آفان نے کہا انا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب بھی مدد کی ضرورت پڑے دین کے لئے قربانی کی ضرورت پڑے تو یہ بندہ عثمان حاضر ہیں انا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس فوج کو تیار کرنے کے لئے تیار ہوں جتنے چاہے سواریا مجھ سے لے لو جتنا چاہے پیزہ مجھ سے لے لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں انہوں نے ایک ہزار دینار لاکر ڈال دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو اس طرح سے پلٹتے ہوئے کہتے ہیں مَا ذَرَّ عُسْمَان مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمُ مَا ذَرَّ عُسْمَان مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمُ عثمان کا بہت بڑا حسان ہے آج کے بعد سے عثمان سے کوئی گلتی ہو جائے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی اللہ تبارک و تعالی اس کی ساری گلتیوں کو معاف کر دے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رضی اللہ عنہم وَرَزُوْاً رضی اللہ عنہم وَرَزُوْاً وَالصَّحَبَا کی شان ہے وَالصَّحَبَا کا مقام ومرتبہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تصبو اصحابی لوگو میرے صحابہ کے بارے میں بدکلامی مت کرو میرے صحابہ کی شان میں گستاقیاں مت کرو ان کی غلطیاں نکال کر بازاروں میں نیلام مت کرو ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالو لوگو میرے صحابہ کی غلطیوں کو اچھال کر انہیں کو برا نہ کہو فَوَالَّذِي نَفْسِ مُحَمَّدِ امْبِيَا دِهِ لَوْ أَنْ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَوْحُدٍ ذَهْبَا مَا بَلَغَ مُدَّحَدِهِمْ وَلَا نَصِیفَا قسمِ عُزَّاد کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم میں سے کوئی انسان اہود پہار کے برابر سونا اللہ کی رحمیں خرچ کر دے اتنی بڑی نیکیاں کریں اتنا بلا خیر کا کام کریں مَا بَلَغَ مُدَّحَدِهِمْ وَلَا نَصِیفَا تب بھی میرے وہ صحابہ کے ایک مد کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ ہے میرے صحابہ کا مقام میرے صحابہ کی شان و شوقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی اہود پہار کے اوپر تشریف فرماتی اچانک پہار ہننے لگا حرکت کرنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہار پر اپنا پیر زور سے پٹکا اور کہا اہود اسکن یا اہود فَإِنَّا عَلَيْكَ نَبِيكُن وَشِدِّيقُن وَشَهِيدَان اے اہود مطمئن ہو جاؤں تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے ایک صدیق کھڑا ہے دو شہید کھڑے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبقر صدیق تھے اور ساتھ میں عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہما تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو جہاں جنت کی بشارت دی وہیں شہدت کی بھی بشارت دے دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مسلمانوں کے ذہنما اور رہبر عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما بنے تقریباً دھائی سال کا عرصہ انہوں نے گزارا ایک بہترین حکومت کر کے اس دنیا سے چلے گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما آئے اور تقریباً دس سال انہوں نے حکومت کی مسلمانوں کی شان و شوقت کو دبالہ کر دیا اور یہ دنیا کے اندر مسلمانوں کا چرچا بولنے لگا اسلام کا جھنڈا بلند ہونے لگا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہو کے جانے کے بعد عثمان بن آفان رضی اللہ تعالی عنہو نے مسلمانوں کی حکومت کی باغڈور سنبھالی بارہ سال کا عرصہ گزرا تھا مسلمان خوشحال ہو گئے پورا ملک امن والا ہو گیا دور دور سے لوگ حج کرنے کے لئے اتمنان کے ساتھ پہنچنے لگے دنیا میں کسی بھی علاقے میں مسلمانوں کے ساتھ شیر کھانی کرنے سے لوگ دس بہر سوچنے لگے عثمان بن آفان رضی اللہ تعالی عنہو نے مسلمانوں کو جہاں دین کی دعوت دی وہیں تجارت میں ان کو ترقید آتا فرمائی جگہ جگہ انہیں تجارتی مواقع فراہم کیے ایسے خوشحال ہی بڑھ گئی مسلمان ایک بہترین زندگی گزارنے لگے آخر بارہ سال مکمل ہونے کے بعد سن پیتیس ہجری میں ذلہجہ کے مہنے میں جب دنیا کے مسلمان مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے تھے تو کچھ مسلمان مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے سمجھنے نہیں آ رہا تھا کعبہ تو مکہ میں ہیں مسلمانوں کو تو مکہ جانا چاہیے جنہجہ کا مہنہ ہے حج کرنے کے لئے تو مکہ جایا جاتا ہے لیکن بھیڑ مدینہ میں بڑھنے لگ گئی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کیا ہو رہا ہے دیکھتے ہی دیکھتے مدینہ ایک بڑی آبادی والا شہر بن گیا جہاں دیکھو وہاں پر انسان ہی انسان نظر آنے لگی چند گھر تھے چند آپ چند مسلمان وہاں دہا کرتے تھے لیکن گلیوں میں بازاروں میں راستوں میں جہاں دیکھو وہاں لوگ دکھائی دے رہے تھے ان لوگوں کے اپاس ہتھیار تھے ان لوگوں کے دلوں میں نفرتیں تھی ان کی زبانیں زہری لی دکھائی دے رہی تھی اور وہ صدح عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کہا گیا آپ کو گھر سے باہر نکلنا نہیں ہے انہوں نے کہا نماز کے لیے کہا نماز کے لیے بھی نہیں کہا وہ مسجد جس مسجد کی توزیم میں نے کیے جس مسجد کا میں امام ہوں کہا وہ مسجد میں بھی آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے عثمان گنی کا ٹھیک ہے میں اپنے گھر میں اپنا وقت گزاروں گا اللہ کی عبادت نہیں سے کرتا رہوں گا آہستہ آہستہ عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھانا بن کر دیا گیا جو گھر میں راشن تھا وہ ختم ہو گیا جب باہر سے لوگ پہنچانے کی کوشش کر دیتے انہیں پکڑ لیا جاتا تھا پانی ختم ہو گیا باہر سے پانی آنے کے راستے رکھ لیا گئے ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پانی کا مشکزہ لے کر عثمان کے گھر پہنچ رہی تھی لوگوں نے ان کی سواری پر حملہ کر کے ان کو واپس کر دیا کہا عثمان کے پاس پانی پہنچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چالیس دن تک گھر کے اندر بند رہے صحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کر کے آتے تھے اور کہتے تھے اے عثمان اے امیر المؤمنین آپ ہمیں حکم دیجئے ہمارے سینے ان کے مقابلے کے لئے تیار ہیں ہم ان سے مقابلہ کرتے ہیں ان سے لڑائی کرتے ہیں انہیں ختم کر دیتے ہیں آپ کی حفاظت ہم کریں گے انہوں نے کہا نہیں میری حفاظت کے لئے میرے گھر کے باہر کسی کو کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے میں نہیں چاہتا کہ میری حفاظت کرتے کرتے کسی کا خون بہ جائے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں تشریف فرما ہوئے کہنے لگے احسین الممنین یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کیوں یہاں پر آئے گی کیوں انہوں نے آپ کا کھانہ پانی بند کر دیا ہے کیوں انہوں نے گھر میں آپ کو بند کر رکھا ہے انہوں نے کہا وہ چاہتے ہیں کہ میں خلافت چھوڑ دوں وہ چاہتے ہیں کہ میں خلافت چھوڑ دوں عبداللہ بن عمر نے کہا اگر نہ چھوڑے تو کہا وہ قتل کر دینا چاہتے ہیں تو پوچھا کیا آپ خلافت چھوڑنا چاہتے ہو کہا آپ کی رائے کیا ہے عبداللہ بن عمر نے کہا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت آپ کو عطا کی ہے یہ خلافت کا مقام و مرتبہ آپ کو عطا کیا ہے اپنے ہاتھ سے اس کو آپ زائر نہ کریں اور اگر اس کے بعد آپ کو زندگی گزارنی ہے تو کتنے سال آپ زندہ رہو گئے موت ایک دن آنی ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہا ٹھیک ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چلے گئے چالیس دن گزر رہے تھے ذلہجہ کی اٹھرہ تاریخ تھی بہت سے مسلمان مقام حج کر کے اپنے شہروں کی طرف نکل رہے تھے بہت سے مسلمان مکہ میں تھے بہت سے مسلمان جو مدینہ سے مکہ جا چکے تھے وہ مدینہ کی طرف آ رہے تھے انہیں پتا ہی نہیں تھا کہ ہمارے پیچھے ہمارے شہر میں کیا ہو رہا ہے ذلہجہ کی اٹھرہ تاریخ جمعہ کا دن تھا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کی چھت پر آئے اور لوگوں سے کہا لوگوں تم میرا قتل کیوں کرنا چاہتے ہو تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو کیا تمہیں نہیں پتا ہے کہ نبی نے کہا تھا جس نے جیسل عسرہ کو تیار کیا اس کے لئے جنت ہے اور میں نے تیار کیا تھا کیا تم نہیں جانتے تھے کہ نبی نے کہا تھا وہ کنواں خرید کر جو آزاد وقف کرے گا مسلمانوں کے لئے اس کے لئے جنت ہے تم نہیں جانتے کہ وہ کنواں میں نے خریدا تھا کیا تمہیں نہیں پتا ہے کہ جب نبی نے کہا تھا مسجد کی زمین مسجد کے بازوں کی زمین خرید کر جو مسجد کے لئے وقف کرے گا اس کے لئے جنت تم نے دیکھا نہیں کہ وہ شخص مہی تھا آخر کس وجہ سے تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو لا يحل دم امرئی مسلم الا بحدا ثلاث کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے الا ہے کہ کوئی تین کاموں میں سے ایک کام کرے وہ زنا کا شادی شدہ ہو زنا کرے اور میں نے زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا ہے وہ اسلام لاکر مرتد ہو جائے میں ابھی بھی اسلام پر باقی ہوں یا وہ کسی کا قتل کرے میں نے کسی کا قتل بھی نہیں کیا ہے کس وجہ سے تم میرا خون بہن آ چاہتے ہو لوگوں نے کہا عثمان جتنی باتیں آپ کہہ رہے ہیں سب صحیح ہیں آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں پھر بس ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا خاتمہ کر دیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں جاتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور اچانک پھر دروازہ توڑ کر ادھر سے ادھر سے لوگ ان کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور ایک ساتھ کئی تلواروں سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرتے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی یہ تلاوت کر رہے تھے آخر یہ جملہ جو ان کی زبان سے نکلا تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ اللہ سب ان کے لئے کافی ہے ان سب کے لئے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کافی ہے ہر ایک کو دیکھے گا محمد بن سیرین اور دیگر محدثین کہتے ہیں جن جن لوگوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تھا ان سب کی دردناک موتیں ہوئی ہیں ایک شخص کعبے کا تواف کر رہا ہے محمد بن سیرین نے دیکھا وہ تواف کے دوران کہنا اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی اے لہا تم مجھے معاف کر دے وَلَا أَذُنُواً تَغْفِرَ لِي لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم مجھے معاف نہیں کرے گا اے اللہ تم مجھے معاف کر دے لیکن مجھے لگتا ہے تم مجھے معاف نہیں کرے گا محمد بن سیرین نزدیک پہنچتے ہیں کہتے ہیں کیا بات ہے ایسی دعا کیوں کر رہے ہوں اللہ سے مانگنا ہو یقین کے ساتھ مانگو اس شخص نے کہا عثمانِ گنی کی شہادت کے وقت میں میں وہاں موجود تھا میری خواہش تھی کہ میں عثمانِ گنی کی چہرے پر تھک پڑ ماروں مجھے موقع نہیں ملا لوگ آگے بڑھ گئے انہوں نے قتل کر دیا نمازِ جنازہ پڑی جانے لگی میں نے بھی نماز کے بہانے سے ان کے گھر میں داخلہ داخلہ لیا اور دیکھا کہ لوگ ابھی قریب میں نہیں ہیں عثمانِ گنی کے چہرے پر سے ان کا لحاف وہ کپڑا ہٹایا اور ان کے چہرے پر تھپڑ مار دیا اس دن سے آج تک میرا یہ ہاتھ لکڑی کی طرح سخت ہو گیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کعبے کے سامنے اللہم مغفر لی و لا اذنو ان تغفر لی عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ کی شہادت دنیا میں شہادتوں کے واقعات ہم بہت سنتے ہیں اکثر واقعات میں لوگ جھوٹی باتیں جھوٹے واقعات سناتے ہیں شہادتوں کے نام سے مسلمانوں کو گہلیاں دیتے ہیں صحابہ کی شہادتوں کے واقعات سنا سنا کر مسلمانوں کو لانتہان کرتے ہیں کسی صحابی کی شہادت کا واقعہ سنا کر صحابہ کو گہلیاں دیتے ہیں عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے قصے بھی ہم سنتے ہیں ذلہجہ کا مہنہ آتا ہے کہیں پر عثمانِ گنی کی شہادت کی تذکریں نہیں ہوتے ہیں محرم کا مہنہ آدھا ہے شہادتِ حسین کا تذکرہ ہر گلی میں ہوتا ہے اور اس شہادت کے پیچھے مسلمانوں کو گہلیاں علماء کو گہلیاں اماموں کو گہلیاں عبقر صدیق کو گہلیاں عمر فاروق کو گہلیاں عثمانِ گنی کو گہلیاں بڑے بڑے صحبہ پر لاعنو تان ایسا صدیقہ رضی اللہ عنہ پر لاعنو تان اور پھر موجودہ دور کی عرب حکمرانوں پر لاعنو تان شہادتِ حسین کا جو 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 مجمع ہے وہ شہادت کا کم گالیوں کا بڑا مجمع بن جاتا ہے عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ کے شہادت ہوئی دنیا میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ خلیفہ کو مسلمانوں نے شہید کیا عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے والا وہ مجوسی تھا عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے والے مصر سے دو ہزار اور بسرہ سے دو ہزار چار ہزار اور کوفہ سے دو ہزار اس طرح چھ ہزار کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے یہ چھ ہزار کا بڑا مجمع مدینہ کا تھا ہی نہیں مدینہ میں اتنی بڑی آبادی نہیں تھی اور مدینہ کے بہت سے لوگ تو حج کرنے کے لئے جا چکے تھے یہ چھ ہزار لوگوں نے پورے مدینہ کو گھیر لیا محجد نبی کا مسلح اپنے قبضے میں لے لیا وقت تک کہ امام کو گھر میں بند کر دیا اور ان کے گھر میں داخل ہو کر ان کو شہید کر دیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکے سامنے ایک مرتبہ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اشہید بدرن کیا عثمان بن عفان جنگ بدر میں حاضر تھے انہوں نے کہا نہیں کہا ہاں پھر پوچھتا ہے اشہید بیات الرزوان عثمان بن عفان بیات الرزوان میں حاضر تھے عبداللہ بن عمر نے کہا نہیں کہا ہاں بات برابر چل رہی ہے کہا اتولا اتولا جو ملتقل جمعان کیا وہ جنگ اوہد سے بھاگے نہیں تھے کہا ہاں کہا چلی میرا کام ہو گیا تین سوالات اس شخص نے کیا کہا مجھے بس نام اور ہاں میں جواب چاہیے نام اور اللہ میں جواب چاہیے عبداللہ بن عمر نے جوابات دی وہ آدمی چلا گیا لوگوں نے کہا وہ آدمی یہ سمجھتا ہے یزعمو ان نکعبت عثمان وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے عثمان کی برائی کی مطلب عثمان کی برائی کرنے میں آپ بھی شریک ہیں جس طرح سے یہ سب لوگ برائی کر رہے تھے وہ ایسے آپ بھی ان کے ہاتھوں لگ گئے عبداللہ بن عمر نے کہا نہیں کہا بلاؤ اس کو بلائیا گیا تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ عثمان بن عفان جنگِ بدر میں حاضر تھے تو میں نے کہا نہیں کہا ہاں کہا پتا ہے کیوں ہی حاضر تھے کہا کیا وجہ ہے کہا اس وجہ سے اس وجہ سے کہ جنگِ بدر کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں گھر میں بیمار تھی نبی نے عثمان سے کہا عثمان یہ میری بیٹی کی اتیمارداری کرو کافی زیادہ بیمار ہیں ہم جنگ کرنے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنگ کرنے والوں کے برابر ثواباتہ فرمائے گا نبی کے حکم سے عثمان جنگِ بدر میں نہیں گئے بھی ان کی بیٹی کی تیمارداری کرتے رہے یہ نہیں پوچھو گی صرف یہ دیکھو گے حاضر نہیں تھے پیسے راز کیا ہے وہ نہیں پتا ہے تم کو کہا بیات الرزوان میں حاضر نہیں تھے وجہ کیا ہے پتا ہے آپ کو کہا کیا وجہ ہے کہا اس لیے کہ بیات الرزوان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کو مکہ بھیجا تھا اور کہا مکہ جانے کے بعد وہاں کے لوگوں سے ہمارے لیے بات کرو آپ کے رشتے دار ہیں آپ کے دوست حباب ہیں اور ہمیں مکہ میں آنے کی اجازت مانگو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک سفیر کی حیث سے مکہ گئے تھے تاکہ مسلمانوں کو مکہ آنے کی اجازت دی جائے اور بعد میں کئی دن تک وہی رہ گئے ان کی کوئی خبر ہم تک نہیں پہنچی تب نبی کرسلم کو ایسا محسوس ہوا کہ شاید عثمان کو ان لوگوں نے قتل کر دیا ہوئی لہذا نبی نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعدہ لیا کہ چلو عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے یہ تھی بیعت الرزوان تب بیعت الرزوان اور عثمان کہاں سے رہیں گے یہاں وہ کہاں سے رہیں گے انہی کی وجہ سے تو یہ بیعت ہو رہی تھی یہ نہیں پتہ ہے آپ کو اور پھر جنگ اہت میں بھاگے تھے ہاں جنگ اہت میں واپس جانے والے بہت لوگ تھے جب خالد بن ولید نے جبل الرمات کے پیچھے سے حملہ کیا تھا صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا تھا چاہ ہوا اچانک پیٹ کے پیچھے سے تلوارے لگنی لگی لوگ بھاگنے لگے ادھر ادھر ان بھاگنے والوں میں عثمان بن آفان بھی تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا ہم عثمان کی برائی کرتے ہوں عثمان کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہوں یہی وہ غلط فہمیاں ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں نے عثمان بن آفان کو قتل کیا تھا خلافت خلیفہ کے خلاف غلط باتیں نشر کرنا جھوٹی باتیں پھیلانا یہ غلط فہمیاں کے وجہ سے عثمان غنی کی شہادت ہوئی اور یہ جن لوگوں نے اس زمانے میں غلط فہمیاں پیدا کی تو وہ سب کے سب مسلمان تھے ان کے دلوں میں چور تھا اور یہی وہ لوگ ہیں آگے بڑھنے کے بعد انہی کے وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے انہی کے وجہ سے حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی تھی اس فکر کے لوگ عثمان غنی کے عثمان غنی کے زمانے میں پیدا ہوئے اور آج دوہزار بائیس تک اس فکر کے لوگ دنیا کے الگ الگ خطوں میں موجود ہیں جو مسلم حکمرانوں کے خلاف جھوٹی باتیں غلط افواں ہیں پھیلا پھیلا کر مسلمانوں کو اپنے حکمران کے خلاف بغوت کرنے پر اُبارتے ہیں عثمان غنی کو شہید کرنے والے یہ سمجھے تھے تو عثمان کا قتل کر دیں گے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت آ جائے گی امن آ جائے گا انہی لوگوں نے بعد میں کوفہ بلا کر علی کو شہید کر دیا لوگوں نے سمجھا تھا علی کو قتل کر دیں گے امن ہو جائے گا انہی لوگوں نے بات میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا لوگوں نے سمجھا تھا خلافت عمویہ ختم ہو جائے پھر امن آ جائے گا انہی لوگوں نے عباسیوں میں داخل ہو کر خلافت عباسیوں کو چن چن کر قتل کیا تھا عباسیوں کو کیا لگتا تھا کہ ہم حکمت میں آگئے عمویہوں کا ہم نے خاتمہ کر دیا یہ عباسیوں کو ختم کرنے والے بھی اسی فکر کے لوگ تھے جنہوں نے حلاق و خان کے ذریعے ان عباسیوں کا خاتمہ کیا تھا آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں لیبیا کی تباہی ملک شام کی تباہی یمن کی تباہی مصر کی تباہی تولیس کی تباہی عراق کی تباہی یہ جو تباہیاں نظر آرہی ہیں یہ عثمان گنی کے زمانے کے باغیوں کی نسلے ہیں اسی فکر کے لوگ ہیں آج ہندوستان کے اندر بھی کئی ایسے علماء کئی ایسے افراد ہیں جمعہ کے خدبے میں ممروں پر کھڑے رہ کر حکمرانوں کو گانیاں دیتے ہیں عربوں کو گانیاں دیتے ہیں بغاوت کرنے پر اوبارتے ہیں ان ملکوں میں بغاوت کرنے پر اوبارتے ہیں جن ملکوں میں مسلمان امن سے رہ رہے ہیں یہ عثمان ہیں اور آج بھی یہ لوگ جب کتابیں لکھتے ہیں تو عثمانی گنی پر اعتراضات کرتے ہیں جو اعتراضات ان باغیوں نے لکھا کیا تھا جو غلق فہمیاں ان باغیوں نے پھیلائی تھی آج بھی یہ لوگ یہ عرب حکمرانوں کے خلاف بوننے والے عثمانی گنی کے خلاف اعتراض کرتے ہوئے بیانات کرتے ہیں تقریریں کرتے ہیں مامیہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف جھوٹی باتیں نظر کرتے ہیں جھوٹ بوننا مسلمانوں کو تباہ کرنے کی کوشش کرنا مسلمانوں کے ملکوں میں امن کو غرط کرنے کی کوشش کرنا اللہ فرماتے ہیں الفتنة وشد من القتل یہ فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ایسے فتنوں سے محفظ رکھیں یہ جھوٹ بوننے والے یہ ہم بڑھوں کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کرنے والے یہ ملکوں کے امن ملکوں کے امن کو برباد کرنے کی کوشش کرنے والے وہ حج کے بڑے میدان کو عرفات کے امام کے امام کے خلاف جھوٹ بول کر عرفات کے میدان کے امن کو بگاڑنے والے علماء اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو ہدایت دے دیں ہمارے جہاں مسلمان کہاں رہتے ہیں اللہ ان سب کو امن امن کے ساتھ زندگی آتا فرمائے ہم اپنے ملک میں جہاں رہ رہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی امن آتا فرمائے ایمان پر قائم رکھیں اسلام پر قائم رکھیں اللہ رب العالمین